بسم اللہ الرحمن جہین اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر چھے ہے جو کہ صفحہ نمبر اکتالیس پہ ہے بچوں ہم پڑھ رہے تھے محسن اخلاق کے بارے میں یعنی اچھے اخلاق کیا ہے تو ان میں ایک سچائی ہے سچائی ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں آپ سلم نے اس بات کو فرمایا ہے کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے بران پاک میں بہت دفعہ ذکر ہے کہ تمام انبیاء سچ بولنے والوں میں سے تھے ہم صرف سچ بولنے کو صرف بات کرنے تک محدود رکھتے ہیں ایسا نہیں سچ صرف بولنا نہیں بلکہ اپنے خیال کو سچا رکھنا اپنے عمل کو سچا رکھنا بھی ایک قسم میں اسی کے ایک قسم میں انہیں ساتھ ایک سچ بولنے والا شخص وہ ہے جو صرف زبان سے ہی سچ نہ بولے بلکہ اس کے فکروں عمل اور کولوں فیل میں سچائی ہو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ کی قوم یعنی قریش مکہ جو آپ کی دشمن تھے لیکن وہ بھی آپ کی سچائی پر پورا اعتماد رکھتے تھے آپ ایک دفعہ پہاڑ پر چاڑ گیا فرمایا ہے میری قوم اگر میں قوموں کے پہاڑ کے دوسرے طرف ایک لشکر ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا تم کیا کہو گے تو قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے نہیں دیکھا تو اس سے پچھل تک سچائی کی اہمیت کیا ہے نمبر چار پہ ہے عدل و انصاف عدل و انصاف کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے اور آسانی سے ملے اگر معاشرے میں عدل و انصاف ہے تو معاشرہ درست ہے کیونکہ معاشرہ خرابی کا شکار تب ہوتا ہے جب اس میں بے انصافی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ ظلم و ستم کا شکار تھا وہ ان کے انصاف نہیں ملتا تھا ان کے جائز حقوق نہیں ملتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکا دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے انصاف کیا ہے لوگ کے حقوق کیا ہے آپ نے غریب سے غریب کو اور امیر سے امیر کو ایک ساتھ کھڑا کیا اسلام کی تمام عبادات چاہے وہ روزہ ہے چاہے وہ حج ہے چاہے وہ نماز ہے وہ کیا ہے اگر اکٹھے آپ کھڑے ہو آپ بتائیں نہیں سکتے کون سا غریب ہے کون سا امیر ہے کیونکہ تمام لوگوں نے سجدہ ایک رکھو کرنا ہے اسی وقت میں کرنا ہے تمام لوگوں نے روزہ ایک ساتھ کھولنا ہے یعنی امیر اور غریب گفر کس نے مٹایا اسلام نے آکر مٹایا تو اگر ہم اس کی مثال جیت نبی سے لیں تو کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے قبیلے ان طاقتور قبیلہ جس کا نام بنو محظوم تھا اس کی ایک عورت نے چوری کر لی ٹھیک ہے اب بہت بری بات تھی اس کی عورت کو سزا مل جاتی لیکن لوگوں نے تو باتیں بنانے تھی تو کیا ہے صحابہ اکرام شتفارش لے کر آئے نبی اسلام کے پاس کہ اللہ کے نبی اس کو معاف فرما دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمدہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا کہ پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ چھوٹوں کو سزا دی جاتی یعنی غریبوں کو گمزوروں کو اور بڑوں کو ان طاقتوروں کو معاف کر دیا جاتا تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ اسلام اپنے لوگوں کے ساتھ بے لوز یعنی ہر طرح کا انصاف کرتا ہے اسلامی نظام کا مقصد ہی نظام عدل کو قائم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے احترام قانون احترام قانون کیا ہے دیکھیں چاہے وہ کوئی بھی چیز لیں کوئی بھی نظام لیں اس سے کچھ قوانین ہیں کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ چیز قائم ہیں اب دیکھیں بچھو ایک نظام شمسی سولر سسٹر میں اس کا قانون کیا ہے کہ تمام سیاروں نے سورج کے گردش کر لیے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ سورج گردش کرنے لگ جائے تو یہی بات ہے کہ معاشرے کے بھی کچھ قوانین ہیں کچھ دینی ہیں کچھ اخلاقی ہیں کچھ معاشرتی ہیں ان پر قائم کرنا کیا ہوگا ان پر عمل کرنا ان کو قائم رکھنا کیا ہے احترام قانون ہے اچھا اب انسان جب جب اس کی اخلاق برزی کرے گا تو کیا ہوگا معاشرہ خراب ہو جائے گا تو سب سے دیکھنے کہ انسان اس کی خلاق برزی کیوں کرتا ہے احترام قانون کیوں نہیں کرتا تو اس کی دو اہم وجہ ہیں خود غرزی اور مفاد پرستی یعنی اپنا اپنا فائدہ دیکھنا دوسروں سے کوئی مطلب نہ ہونا نمبر دو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا یعنی کیا سبجھنا قانون کچھ بھی نہیں بس میں ہی میں ہوں اور میری مرزی چلے گی تو اسلام کیا کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ان دو چیزوں سے ہٹ کر کچھ قانون بنانے اسلام کہتا ہے ایک مفاد پرستی کچھ نہیں اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کر لو اگر آج آپ تنگی میں ہیں تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کریں گے اسلام لوگوں کو سخابت کا درست دیتا ہے عیساء کا درست دیتا ہے دوسری طرف کیا کرتا ہے کہ آپ کے لئے آخرت ہے اگر آپ کچھ چیزیں حاصل نہیں کر سکے تو آپ کو وہ آخرت میں ملے گی تو یہی ہوتا ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کر آکے بڑھنا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحاد ہے اصل چیز آخرت میں آنے والی ہے تو آپ اس دنیا کے قابلین کو اچھی طرح سے سیکھیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں پھر اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں اسلام مواشرے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قانون کا احترام کیا اور لوگوں کو بھی اس بات کا درست دیا آپ وہ بادشاہ تھے آپ کی خلفہ وہ بادشاہ تھے انہوں نے قانون کے لئے بے شمار کام کیے حد عمر نے قانون کے بارے میں بہت سے کام کیا علیہ نے بہت سے ایسے کام کیے اسلام دنیا کا وہ دین ہے اس کے قوانین ایسے ہیں جہاں پر بادشاہ اور گدھا آقا اور غلام کو کوئی فرق نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی واقعہ بھی یہاں پر لکھا ہے یعنی جو آپ کا جنگی لباس تھا وہ گھن ہو گیا اور ایک یہودی سے ملی آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے یعنی مسلمانوں کے حاکم تھے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو عدالت ملے گے یعنی آپ نے خود سے اس سے نہیں پوچھا آپ اس کے پروپر طریقے سے عدالت ملے گے اور جب قاضی نے یعنی وہاں کے جج نے آپ اس وقت کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق پر قبول کرنے سے انکار کیا اندلی کے بیٹے ان کے غلام نے کیا کہ گواہی دی ایک آزی یا جج صاحب اسی شخص نے میرے والد یا میرے آقا کی تنوار چرائی ہے یا زیرہ چرائی ہے تو جج نے کیا کہا کہ دونوں قریبی رشتہ دار ہیں تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کیا ہوا آپ نے اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ کے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے زیرہ معاف کرتا ہوں تو یہودی اس پاس سے بہت متاثر ہوا کہ خلیفہ وقت ہے اس کی بات کی بھی اہمیت عدالت میں نہیں ہے تو وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ اسلام میں قانون پر عمل کرنے کا رواج کتنا زیادہ ہے وہ اس بات سے پھر مسلمان ہو گیا تو بچہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اسلام تھے یہ ہمارے بزرد تھے جنہوں نے ہر طرح سے ان افلاقیات کی باتوں پر عمل کیا اور ہمیں بھی عمل کرنے کی تلقین فرمائی ٹھیک ہے تو ہماری یہ تین ٹوپکس آجنے پڑے ہیں کسی بچے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب دوبارہ پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی